حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا ایک اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا اور دوسرا خصوصیت سے اس کی جوانی اور جوانی کی قوتوں کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا اور تیسرا اور چوتھا مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا اور پانچوں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا تشریح ہر شخص اپنی زندگی اپنی جوانی اپنی آمدنی و خرچ اور اپنے علم و فہم کا دنیا ہی میں محاسبہ کرے اور ذرا سوچ یہ کہ دربار خداوندی میں کھڑا کر کے جب مجھ سے سر محشر یہ سوالات کیے جائیں گے تو میرا حال اور انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے حسان فرمائے ورنہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے یقیناً بڑا سخت ہے اور صرف وہی خوش نصیب بندے اس دن رسوائی سے بچ سکیں گے جو اس گھڑی کے آنے اور اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں تیاری کر لیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس محاسبہ اور اس امتحان میں کامیاب اور سرخورو ہو سکیں